السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پرائیز بان شاہد بھائی میں آپ سب بھائیوں کو خشام دید امید ہے کہ میرے سب دیکھنے والے بھائی ٹھیک ہوں گے شاد اور عباد ہوں گے اور خیر خیرے اس سے ہوں گے تو میرے پیارے بھائیوں آج آپ بھائیوں کے لئے ایک تو وہی روٹین لے کر آیا ہوں جس میں میں نے آپ کو پچھلی دفعہ اسی چینل پہ تین اوپن دیئے تھے آٹھ پانچ اور دو اور یہ ہماری روٹین پانچ مرتبہ کامیاب تھی اور ابھی بھی الحمدللہ اس روٹین میں پانچ کا اوپن موجود تھا تو اب یہ روٹین چھے ڈرہ پاس ہو چکی ہے ابھی یہ روٹین سات میں ڈرہ پہ جا رہی ہے یعنی چھے مرتبہ صرف تین اوپن میں سے اس روٹین سے اوپن نہیں ٹوٹا ہے اور آگے پھر جو ہماری دوسری روٹین ہے یہ ہماری روٹین ہے آکڑے کی روٹین ہے صرف چار آکڑے ہوتے ہیں اور تین ڈرہ یہ بھی روٹین پاس ہے ان چار آکڑوں میں سے ابھی تک آکڑا نہیں ٹوٹا ہے تو روٹین میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ بھائیوں سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر ابھی تک آپ بھائیوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں آپ کو اچھے فارمولے اکثر دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں تو میرے پیارے بھائیوں وہی روٹین ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں یہاں اس روٹین کے مطابق میں نے آپ کو یہ آٹھ پانچ اور یہ دو یہ اوپن دیئے تھے اور پانچ کا اوپن ہمارا پاس ہوا ایک تو وہی روٹین ہے جو میں بھی آپ بھائیوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں اور یہ روٹین میں آپ کو پیچھے سے چیک کرواؤں گا جیسے نئے بھائی آرہے ہیں تو وہ بھی اس روٹین کو سمجھ سکیں اور دیکھ سکیں تو کتنی یہ کمال کی روٹین ہے آگے صرف چار آکڑے کی روٹین بھی آپ بھائیوں کو میں بتاؤں گا تو ساٹھ چھوٹی سے ضرب کرنا ہوگا گیارہ اور بارہ برابر ہمیں تین کرنے ہوں گے ایک دو یہاں پر تین تو دو فگر پہلے والے چھوڑ دیں آخر یہاں پیچھ والے تین فگر سے ہمارا اوپن چلنا چاہیے یہاں پہ صرف دو اوپن تھے دو اور تین ٹھیک ہے دو اور یہاں پہ تین کیونکہ تین کا فگر یہاں ڈبل ہو رہا ہے تو اسی لئے یہاں سے ہمارا پہلی مرتبہ یہ روٹین تین کا اوپن لے کے پاس ہوئی آگے سینتیز زیرو پانچ کا فورکافٹ آتا ہے یہاں سے ہمارا تین کا اوپن پاس ہوا روٹینیں بہت خاص ہوتی ہیں پھر آپ بھائیوں کے نصیب ہونے چاہیے اور ابھی تک آپ بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چھوٹی سی گزارش ہے کہ سبسکرائب کرتے چلیں کیونکہ آپ کو اچھے فارمولے اس چینل پہ بھی دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں تو برابر اسی طرح ہمیں تین کرنے ہوں گے ایک دو یہاں پر تین تو یہاں پر بھی پانچ کا فگر ڈبل ہو رہا تھا یہاں پر اوپن تھے پہلا اس طرف سے اوپن تھا چار کا اس کے بعد پانچ کا یہاں پر بھی دو اوپن تھے چار اور پانچ ان میں سے اوپن پاس ہونا تھا تو یہاں سے پانچ کا اوپن پاس ہوا ٹھیک ہے آگے ایک آمن اٹھالیس کا فورکافٹ آتا ہے تو پہلے والے دو فگر چھوڑ دینے ہیں یہ اس تین فگر میں سے ہی ہمارا جو ہے اوپن نہیں ٹوٹ رہا اور یہ پانچ کا فگر اس وقت تو ڈبل ہو گیا تھا ٹھیک ہے پھر آگے ایک آمن اور اٹھالیس سے ضرب کرنا ہوگا گیارہ اور بارہ برابر تین ایک دو اور یہاں پر تین تو یہاں پر اوپن جو آ رہے تھے یہاں پر ایک کا فگر پھر سے ڈبل ہو رہا تھا تو ایک کا اوپن تھا اور سات کا ان دو اوپن میں سے اوپن پاس ہونا تھا تو ہمارا اوپن سات کا پاس ہوا کہ جو آگے اکتر پین تیس کا فورکاست آتا ہے اور تیسری مرتبہ فسٹ کا اوپن یا سے سات کا پاس ہوا دو فگر پہلے والے چھوڑ دیں تو یہاں پر ایک کا فگر ڈبل ہو رہا تھا پھر سے اس روٹین کو ہمیں کنٹینیو رکھنا ہے آگے چار آکڑے آپ بھائیوں کی خدمت میں پیش کروں گا وہ بھی روٹین کمال کی روٹین ہے امیندہ آپ بھائیوں کو لازمی سے پسند آئے گی تو اکتر پین تیس سے ضرب کرنا ہوگا یہاں پہ گیارہ اور بھارہ برابر اسی طرح ہمیں تین کرنے ہوں گے ایک دو یہاں پر تین تو اسی طرح ہمیں دو فگر پہلے والے چھوڑ دیں تو یہاں پر جو اوپن تھے پہلا اوپن ہے تین کا ٹھیک ہے اس کے بعد اوپن ہے ایک کا اس کے بعد اوپن ہے نو کا یہاں پر اس تین اوپن میں سے پھر سے اوپن پاس ہونا تھا کیونکہ یہاں پہ کوئی فگر ڈبل نہیں ہو رہا پہلے والا چار کو چھوڑ دیں زیرو کو چھوڑ دیں اور یہ تین فگر لینے ہیں یعنی انتالیس ایک ان میں سے اوپن چلنا چاہیے تو یہاں سے پھر سے اوپن ہمارا تین کا پاس ہو جاتا ہے آگے تین تیس اٹھارہ آتا ہے روٹین یہ بہت ہی کمال ہے پچھلی دفعہ بھی اس میں تین اوپن تھے اور اس میں پانچ کا اوپن موجود تھا محنت ہماری آپ بھائیوں کے لئے ہوتی ہے پھر اگر آپ بھائی فائدہ اٹھا سکیں بنا سکیں ان اوپن میں سے فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ کلوز کی روٹین میں یہاں پہ اپلوڈ کرتا ہوں اگر نصیب میں ہوگا تو آپ بھائی بے شک بنا بھی ان کو سکتے ہیں تو تین تیس اٹھارہ آنے سے ضرب کرنا ہوگا گیارہ اور بارہ برابر اس طرح تین کرنے ہوں گے ایک دو اور یہاں پہ تین تو اسی طرح میں دو فگر پہلے والے چھوڑ دیں یا چالیس کا اکڑا رہا ہے اس کو چھوڑ دیں ایک سٹھ نو میں سے اوپن چلنا چاہیے تو پہلا اوپن چھے کا تھا اس کے بعد اوپن ایک کا اس کے بعد اوپن یہاں پہ نو کا یہاں پہ تین اوپن تھے اوپن پاس ہونا تھا تو نو کا اوپن پاس ہوا کیونکہ جو آگے ایک آنوے زیرو دو کا فورکاست آتا ہے پانچویں مرتبہ یہ روٹین نو کا اوپن لے کے پاس ہوتی ہے پھر ابھی جو پچھلی طرح پہ میں نے آپ کو اوپن بتایا تھے اس روٹین کے مطابق اس کوڑ کے مطابق وہ میں آپ بھائیوں کو بتاؤں اکانوے زیرو دو اس سے ضرب کرنا ہوگا گیارہ اور بارہ برابر ہمیں اسی طرح تین کرنے ہوں گے ایک دو یہاں پر تین تو یہاں پر جو اوپن آ رہے تھے میں نے آپ بھائیوں کو بتایا تھا پہلے آٹھ کا اوپن تھا اس کے بعد پانچ کا ہے لیکن ہم دو کا لکھ لیتے ہیں پانچ کا ادھر سے لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے آپ کو یہی اوپن دیئے تھے آٹھ پانچ اور دو میں نے کہا تھا کہ ان میں سے اوپن آنا چاہیے بونڈ پندرہ سو کے لیے تو یہاں سے ہمارا اوپن جو ہے پانچ کا پاس ہوا کہ جو آگے پھر اٹھا من سترہ کا فورکاست آتا ہے اور یہاں سے چھ مرتبہ اوپن کی روٹین پاس ہے ابھی تک اس روٹین سے اوپن نہیں ٹوٹا ہے اس سے زیادہ اور اچھی روٹین کیا ہو سکتی ہے بھائی کہ اگر محنت پسند آ رہی ہے تو چینل پہ پہلی بار تشریف لا رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکراب کرتے چلیں کیونکہ یہاں آپ کو اچھے اچھے فارمولے اکثر دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں اور اس کے بعد گر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ایک لائک بھی ضرور کر دیں تو اٹھا من سترہ اس سے ضرب کرنا ہوگا گیارہ اور بارہ برابر ہمیں اسی طرح تین کرنے ہوں گے ابھی میں آپ کو یکم سیپٹمبر کے لیے جو تھیلین لوٹری کی قراندادی ہونے جا رہی ہے یکم سیپٹمبر کے لیے ابھی میں آپ کو اس روٹین کے مطابق تین اوپن نکال کے دوں گا پھر آگے ہم چلیں گے اپنے آکڑے والی روٹین کی طرف وہ بھی صرف ہمیں چار آکڑے دے رہی ہے اور ان میں سے ابھی تک اس روٹین سے بھی آکڑا نہیں ٹوٹا ہے تو روٹینیں تو خاص ہوتی ہیں آگے نصیب اچھے ہونے چاہیے تو یہاں پر اٹھاون سترہ ابھی فرسٹ میں لگا ہوا ہے ابھی ہم اوپن نکالیں گے تھیلین لوٹری کے لیے اور یکم سیپٹمبر کے لیے تو یہاں پر اٹھاون سترہ اسے ضرب کرنا ہوگا یہاں پر گیارہ اور بارہ برابر اسی طرح میں تین کرنے ہوں گے ایک دو یہاں پر تین تو یہاں پر ابھی اوپن آ رہے ہیں صرف دو اوپن آ رہے ہیں ٹھیک ہے کیوں جو یہاں پر اکیس کا اکڑا ہے تو اس کو چھوڑ دیں اور یہاں پر پہلا اوپن ہے آٹھ کا دوسرا اوپن ہے ساتھ کا اگر اب یہ روٹین کامیاب ہو تو یہ دو اوپن آ رہے ہیں ساتھ کا اوپن ہے اور آٹھ کا اوپن ہے اس روٹین کے مطابق کیوں جو یہاں پر ڈبل ہو رہا ہے ساتھ کا فگر ڈبل ہو رہا ہے آٹھ کا فگر بھی ڈبل ہو رہا ہے تو اسی لیے یہ دو ہی اوپن بن رہے ہیں سات اور آٹھ اگر اب یہ روٹین چلے تو یہ دو ہی اوپن ہے تھیلین لوٹری کے لیے اور اس کے بعد ابھی ہم بینہ کسی دیر کے لیکن اپسیٹ میں اس طرف سے ایک کا اوپن بھی آ رہے ہیں تو میں آپ بھائیوں کو بتاؤں کہ اپسیٹ میں ایک کا اوپن بھی آپ لکھ لیں تو یہ اچھی بات ہوگی کہ جو یہاں پہ فگر ڈبل ہو رہے ہیں تو کیا پتہ اس طرف سے یہ روٹین چل جائے تو ایک کا اوپن اپسیٹ میں آ رہے ہیں پھر ابھی بینہ کسی دیر کے میں آپ کو آکڑے والی روٹین چیک کرواتا ہوں یہ آکڑے کی روٹین تین ڈرہ پاس ہے اور ابھی تک چار آکڑوں میں سے اس روٹین سے بھی آکڑا چلتا آ رہے ہیں یہ روٹین سٹارٹ ہے یہاں پہ اکتر پینتیس کے بعد اکتر پینتیس سے ضرب کرنا ہوگا ستر اور بائیس یہ اس کا کوڈ ہے پھر اس سے برابر پانچ کرنے ہوں گے ایک دو تین چار یہاں پر پانچ تو آپ بھائیوں نے اس روٹین کو گوھر سے سمجھنا ہے پہلے والے تین فگر چھوڑ دیں اور آخر والے پانچ فگر ہمیں لینے ہیں تو اس میں سیدھے آکڑا چلنا چاہیے ٹھیک ہے پہلے والے تین فگر چھوڑ کے آخر والے پانچ فگر ہمیں لینے ہیں تو پہلا آکڑا یہاں سیدھے چوراسی کا بنتا تھا یہاں پہ چوراسی کا دوسرا آکڑا یہاں پہ چھالیس کا ٹھیک ہے اس کے بعد تیسرا آکڑا یہاں پہ چھال سٹھ کا چوتھا جو آکڑا بن رہا تھا وہ ترے سٹھ کا بن رہا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ چار آکڑے تین میں سے آکڑا پاس ہونا تھا تو یہاں سے چوراسی کا آکڑا پاس ہو جاتا ہے یہاں سے چوراسی کا کیونکہ جو آگے پھر سیکنڈ میں چوراسی ستہ اس کا فورکاسٹ آتا ہے چار آکڑوں میں سے یہاں سے چوراسی کا آکڑا ہمارا پاس ہوا یہ بھی روٹین کمال کی روٹین ہے امید ہے آپ بھائیوں کو لازمی سے پسند آنے والی ہے پھر آگے فرسٹ میں تین تیس اٹھارہ لگا ہوا ہے تو اسے ضرب کرنا ہوگا ستر اور بائیس برابر یہاں پہ پانچ کرنے ہوں گے ایک دو تین چار یہاں پہ پانچ اسی طرح ہمیں اٹھائیس دو کو چھوڑ دینا ہے یعنی پہلے والے تین فگر چھوڑ دینا ہے آخر والے یہاں پہ پانچ فگر لینے ہیں پہلا آکڑا یہاں آٹھ تیس کا بن رہا تھا دوسرا آکڑا یہاں پہ پچاسی کا یہاں پہ آٹھ اور پانچ تیسرا آکڑا ستاون کا چوتھا آکڑا اکتر کا چار آکڑوں میں سے پھر سے آکڑا پاس ہونا تھا تو یہاں سے ہمارا پچاسی کا آکڑا کامیابی کے ساتھ یہاں سے پاس ہو جاتا ہے کیوں جو آگے پھر پچاسی پچپن کا فورکاست آتا ہے اور دوسری مرتبہ یہاں سے پہلی مرتبہ چوراسی کا پاس ہوا اس کے بعد پچاسی کا پاس ہوا سیکنڈ میں ٹھیک ہے یہ روٹین چل بھی سیکنڈ میں رہی ہے فسٹ میں نہیں چل رہی ہے یہ میں آبائیوں کو بتا دوں لیکن اس میں آکڑے مختصر ہوتے ہیں صرف چار آکڑے ہوتے ہیں تین رائے روٹین پاس ہے اگر اب بھی روٹین کامیاب ہو جائے تو صرف چار آکڑے ہیں تو آگے ایک کانوے زیرو دو لگا ہوا ہے تو اسے ضرب کرنا ہوگا یہاں پہ ستر اور بائیس برابر ہمیں پانچ کرنے ہوں گے ایک دو تین چار اور پانچ تو یہاں پر ہمیں تین فگر پہلے والے اسی طرح چھوڑ دینے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا آکڑا چھے اور سات کا تھا اس کے بعد سات اور سات یعنی ستتر اس کے بعد ستتر اس کے بعد زیرو نو یہاں پہ پھر سے چار آکڑے بن رہے تھے سیدھے آکڑا پاس ہونا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیرو نو کا آکڑا ہمارا پاس ہوا زیرو نو کا آگے ابھی قراندازی ہوتی ہے اس میں زیرو نو اٹھارا کا فورکاست آتا ہے تیسری مرتبہ یہ روٹین کامیاب ہوتی ہے صرف چار آکڑوں میں سے ہمارا آکڑا زیرو نو کا پاس ہوا ابھی دیکھتے ہیں تھیلیں لوٹری کے لیے اس روٹین کے مطابق وہ کون سے چار آکڑے آ رہے ہیں وہ آپ بھائیوں کی نظر کر کے پھر آپ بھائیوں سے جا چاہوں گا اگر روٹین اچھی لگی ہو میری تو چینل پہ پہلی بار تشریف لانے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکراب کرتے چلیں کیونکہ یہاں پر بھی آپ کو اچھے فارمولے اس چینل پہ بھی دکھائی دیتے ہیں جو میں کبھی کبھی ویڈیو اسی چینل پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں آپ بھائیوں کو پتہ ہی ہے تو چینل سے جڑے رہیں گے تو آپ کو اچھے فارمولے اکثر دیکھنے کو ملتے رہیں گے تو ابھی نکالتے ہیں تھیلیں لوٹری کے لیے اٹھاون سترہ اسے ضرب کرنا ہوگا یہاں پہ ستر اور بائیس برابر یہاں پہ پانچ کرنے ہوں گے ایک دو تین چار یہاں پر پانچ تو یہاں سے تین فگر چھوڑ دیں پہلا آکڑا جو بن رہا ہے وہ اٹھ سٹھ کا بن رہا ہے ٹھیک ہے دوسرا آکڑا ستاسی کا تیسرا آکڑا اٹھا تر کا چوتھا آکڑا چھاسی کا تو اب یہ روٹین کہتی ہے کہ سیکنڈ میں ان چار آکڑوں میں سے ایک نہ ایک سیکنڈ میں آنا چاہیے پھر آپ ان کو فارسٹ اور سیکنڈ دونوں طرف پلے کریں کیونکہ کبھی فارسٹ والے سیکنڈ میں چلے جاتے ہیں اور سیکنڈ والے کبھی فارسٹ میں یہ میرا آپ کو مشہورہ ہے ٹھیک ہے پھر اگر آج کی روٹین بھائی کی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو آخر میں ایک لائک بھی کرتے چلیں ساتھ کومنٹس پر اپنی رائے بھی ضرور دیں کہ آج کی روٹین کیچی لگی ساتھ اس میں فارسٹ کے لئے اوپن دو آ رہے ہیں ساتھ اور آٹھ اگر یہ روٹین اب ساتھوں ہیں ڈراپے کامیاب ہو جائے تو تو یہی اوپنس ہیں اور یہ چار آکڑیں ہیں آج کی روٹین بس اتنی تھی اگر شاید بھائی کی تھوڑی سی بھی محنت اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ایک لائک بھی ضرور کر دیں انشاءاللہ زندگی لیے تو کسی اور ویڈیوز میں آپ بھائیوں سے ملاقات ہوگی تو تب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجاز دیجئے ساتھ دعاوں میں رکھئے گا السلام علیکم